وہ اڑتا رہتا ہے اس کے پر چلتے رہتے ہیں وہ اپنی نیند بھی ہوا کے اندر پوری کرتا ہے دس ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آتے ہیں یہاں پہ اور کیونکہ وہاں زیادہ سردی ہوتی ہے نا یہ بھی ان کو پڑھایا ہے اللہ نے جناف کے سردی زیادہ ہوگی یہ چلو سب کانٹینٹ پھر یہاں پہ ہمارے جو شکاری لوگ ہیں کچھ شکار کرتے ہیں زیادہ زیادہ تو وہ بچ جاتے ہیں پھر وہ جب موسم جب صحیح ہوتا ہے وہ واپس بھی رشیہ چل جاتا ہے یہ سر میں صرف ایک سپیچیس کی بات کر رہا ہوں تیتلیاں ہیں وہ بھی ملینز کی اتداد میں آپ اگر ایک یوٹیوب کے اوپر آپ یہ نیشنل جگرافیگونوں کا پروگرام دیکھیں نا میگا مائگریشنز کے نام سے بڑی بڑی جو یعنی ہجرتیں ہوتی ہیں جانوروں کی کون سے کون تک جاتے ہیں بندہ حرام ہوتے ہیں یہ ہاتھی جناب جو آپ کو بالکل سیدھا سا نظر آ رہا ہے یہ صرف پاؤں مار کے نا زمین پہ چالیس کلومیٹر دور کمنیکیشن کر لیتا ہے دوسرے ہاتھی کے ساتھ کہ سر میں تھے جی چالیس کلومیٹر بغیر موبائل فون کے اور یہ جو اقاب ہے کئی کلومیٹر سے نا ایک کیڑا بھی زمین کے پر دیکھ لیتا ہے سر اور وہ شکار کرتا ہے اللہ نے اس کو سکھا دیا پھر آپ پر مچھلیوں کی طرف جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کیا ایک گوشت کے ایک لو تھڑے کے اندر اللہ نے کیا ان کے اندر پوری چیزیں فٹ کر دی سمندر کے اندر کوئی مطلب انڈیکیٹرز تو نہیں لگے ہوئے کہ یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے شمال ہے جنوب ہے ان کے دماغ میں کمپاس لگی ہوئی ہے یہ سائمن مچھلیاں کہاں سے چلتی ہیں کہاں تک واپس پہنچتی ہیں کدھر کدھر سمندر میں ٹرائبل کرتی ہیں آپوزیٹلی پھر پہنچ بھی جاتی ہیں ذکر کیا یہ کھانے کے لیے رزق ہے میرے بندوں کی روزی اللہ حکم وَأَحْيَنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْدَةً اور اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں قَذَالِكَ الْخُرُوجِ تمہیں بھی اسی طریقے سے ہم نکال لیں وہ جو سوال ہوا تھا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ذَالِكَ رَجُعُ الْبَعِيدِ یہ تو دور کی بات ہے ہم زندہ ہوں گے اللہ نے یہ سارے دلائل ذکر کر کے کہا قَذَالِكَ الْخُرُوجِ اور جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں نا اور مردہ زمین سے وہ پانی کے ذریعے نبتات کو اگا رہے ہیں تمہیں بھی زمین سے اگا لے گا اسی طریقے سے یہ ٹینشنل ہو یہ اللہ کیسے کرے گا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے اللہ تعالی اس سے زیادہ مشکل کام آل لیڈی کر رہے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو یہ ہماری زندگی اس بات کا ثبوت ہے آج ناج اگنا بند ہو جانا سارے مرے پڑے ہوں گے تو یہ عملی تواتر ہے سب کو پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور اللہ نے ہمارے رزق لیل عباد یہ ہمارے بندوں کے لیے رزق ہے جو ہم اگا رہے ہیں اب اس کے اندر بھی قیامت مزمن ہے سر وہ بیمار لو جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا وہ ڈاکٹر کہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب این نے چاول کھا دے سر بس تم یہ خراب ہوگی اب چاول تو منا تھے تو جو سیانے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کہندے ہیں جناب گولی بھی تھی اینی جی ہوتی ہے نا اتنی سی گولی بندے کو ٹھیک کر دیتی ہے اور زہر کی اتنی سی گولی بندے کو مار دیتی ہے تو اتنے چاول تھے بہت زیادہ ہوتے ہیں نے یعنی رزق ہے چاول لیکن اگر وہ بھی ہمارے جسم رسپانس نہ کرے اس کو تو ہمارے لیے بیماری بن جاتا ہے تو یہ زمین میں جتنی چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں اگر یہ کمپیٹیبل نہ ہو اس کے لیے کمپیٹیبلیٹی کا لفظ انگلیش میں استعمال ہوتا ہے ہمارے جسم کے ساتھ تو سر یہ تو ایک کترہ ٹپکاتے ہی یہ عام جو آپ چوس رہے ہیں عام کی ایک ڈراب زمان میں رکھتے ہی بندہ مار سکتا ہے اگر یہ ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو ایک کترہ مارنے کے لیے کافی ہے تو رزق لل عباد میں قیامت مضمئر ہے کہ ہم نے یہ صرف چیزیں اگائی نہیں ہیں بندوں کے ساتھ کمپیٹیبل کر دی ہیں کہ یہ کھائیں گے ان کے جسم حضم کریں گے دیکھیں انسان گوش بھی کھاتا ہے جناب سبزییں بھی کھاتا ہے کس طریقے سے حضم ہوتی ہیں اگر یہ حضم نہ ہو زبان پہ رکھتے ہی بندہ مار بھی سکتے ہیں آپ ذرا شہر کے سامنے تعدہ ترکاری لا کے رکھتے ہیں جناب اگا کے وہ جناب اس کو سوں گے گا بھی نہیں کیوں اس کو پتا ہی میرا رزق نہیں ہے اور بکری کے سامنے آپ لا کے بہترین جناب چھوٹے گوشت کا یا چھوٹا گوشت جلوسی کا ہوگا وہ کہے گی یا رہے میں نہیں کھان دی گیبت ہی نہ ہو جائے مردہ بھائی کا گوشت وہ دے سامنے جناب مچھلی لے آگے رکھ دے ہو تو اسی موٹا گوشت لے آگے رکھ دے ہو کھائے گی بکری دیکھ لیں کمپیٹیبل اور پھر جو اللہ نے دودھ بنا دی ہے سورة النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گوشت اور گوبر کے اندر سے خون اور گوبر کے اندر سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں سر دودھ کی تو آپ کو امپارٹنس کا نہیں پتا اس وقت جتنی انسانیت زندہ ہے دودھ کے اوپر ہے دودھ ختم ہو جائے تو بچے بڑے ہی نہیں ہو سکتے ابھی آپ روٹی کھا رہے ہیں نا بچپندوں صاحب نے دودھ پیا ہوا ہے انسانیت جو بڑی ہوئی ہے وہ کس کے اوپر ہوئی ہے دودھ کے اوپر اگر دودھ نہ ہو یا دودھ بہنسے دینا یا گائے بند کر دے تو سر انسانیت نے کہاں سے بڑا ہوئی ہے یہ آپ خوشک بھی پیکٹوں کا دودھ بھی جو ہے وہ اسی سے بنایا جاتا افعینا بالخلق الاول کیا ہم پہلی دفعہ بنا کر تھک گئے ہیں اوہی پہلی دفعہ کوئی کام کرنا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے دوبارہ تو بڑا آسان ہوتا ہے یہ بھی قرآن پاک میں آیت آتی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کر سکتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کیا ہم پہلی دفعہ بنا کے تھک گئے بل ہم فی لبس من خلق جدید بلکہ اصل میں یہ دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں شک میں پڑ گئے شک میں کیوں پڑے ہیں سر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ورنہ کائنات کے اندر تو کتنے میں نے فیزیکل فنومن آف نیچرز کا ذکر کیا وہ کافی انسان کو خدا تک پہنچ نہیں اور میں ایک اکثر جملہ بولا کرتا ہوں گارڈ is the only explanation of all the physical phenomena in this universe اس کائنات میں ہونے والے ہر فیزیکل فنومن آف نیچرز کا ذکر کیا ہے گارڈ ہے سائنس ہمیں زیادہ زیادہ کہاں تک لے جائے گی سائنس صرف ڈسکوری کرتی ہے پہلے اگر انڈے کی وہ انہوں نے ڈسکوری کی کہ انڈے کے اندر چوزہ بنتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور سٹیپ تاہ ہو گیا کہ اس میں chemical reactions کیا ہوتے ہیں آپ جتنا مرضی کریں آپ ڈسکوری سے ایک ایک سٹیپ اور تاہ کرتے جائیں گے لیکن کریں گے ڈسکوری انڈا کو بنا نہیں سکے گا چوزہ کو بنا نہیں سکے گا اسی لئے بیلو جی کا یہ فلا فائنل ہو چکا ہے Living things can never be created out of non-living things مرگی نہیں انڈا دینے تو اس میں سے چوزہ نکلنے سر انڈا کو بنا نہیں سکتا اب وہ انڈا آپ چاہے چوزے کے نیچے رکھ دیں چاہے آپ اس کو کسی مشین کے اندر رکھ دیں یعنی وہ چوزہ نکلنا ہے اس انڈے کو مرگی کے نیچے رکھنے سے ہے مشین میں لیکن وہ مرگی نہیں انڈا دینے بنا نہیں سکتا Living things جو ہیں وہ non-living things سے نہیں بن سکتا Living things سے بنا تو یہ سائنس زیادہ ڈسکوریز کرتی ہے ultimately جب پوچھا جاتا ہے کہ how کیسے ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں it is physical phenomenon of nature ہم سے صرف آپ یہ پوچھیں کہ what اور why کیا ہوا زلزلہ ہوا ہے کیوں آیا ٹیکٹونک پلیٹس کی کیسے ہو گیا کس نے ڈسین کر دیا وہ کہتے ہیں it is physical phenomenon of nature اسی کے بیچھے تو خدا ہے جو decide کرتا ہے کہ کس وقت کیا کام ہو گیا تو جتنے بھی کائنات کے اندر عوامل ہیں ان کے پیچھے ایک divine source ہے آپ اسے super natural agency کہہ لیں supreme being کہہ دیں super natural authority کہہ دیں آپ بھگوان کہہ دیں آپ خدا کہہ لیں آپ god کہہ لیں آپ اللہ کہہ لیں وہ ایک ہی ہے